نئے ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اسلام علیکم دیئر فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل اور ویلکم تو مائی این ایڈر ویڈیو آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ایک اور نیو اور سٹائلش ٹوزر دیزائن شیئر کرنے والی ہوں ہم نے اس ٹراؤزر کو اس طرح سے نیفہ بنا کر ریڈی کر لیا ہے اور ایک پانچہ کے ڈیزائن کو بھی ریڈی کر لیا ہے دوسرے پانچے کو ہم آپ کے سامنے بنا کر دکھائیں گے اس ٹراؤزر کی لینگ ہم نے 37.5 انچ رکھنی ہے تو نیفہ بنانے کے بعد اس ٹراؤزر کی لینگ 34 انچ رہ گئی ہے پونے چار انچ نیچے کی طرف یہ ڈیزائن بنے گا جو اس پانچے کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور ہمارے ٹراؤزر کی لینگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس ڈیزائن کے پانچہ کو بنانے کے لیے ہم یہ پیپر پیسٹنگ لیں گے اس کی لمبائی 16 انچ اور چڑائی 3 انچ ہے اس کو ہم اس طرح سے ڈبل کر کے سینٹر پر کریس بنا لیں گے تاکہ اس کا سینٹر بن جائے جہاں پر ہمارا سینٹر بنا ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے اس پیپر پیسٹنگ کو کھول کر نشان لگائیں گے اس طرح ہم نے سینٹر میں نشان لگا لیا ہے اب دونوں طرف ہم ایک ایک انچ پر مارکنگ کریں گے یعنی دو انچ کی ہم سینٹر میں مارکنگ کریں گے نیچے بھی پیپر پیسٹنگ پر اسی طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہم نشان لگا لیں گے اور یہاں پر ایک سکیل کی ہیٹ سے دونوں لائنس لگا لیں گے اسی طرح ہم دوسری طرف بھی یہاں پر لائن لگا لیں گے ہم نے یہ دونوں لائنس لگا لی ہیں اب ہم پیپر پیسٹنگ کے اوپر والی سائٹ پر دو دو انچ پر مارکنگ کریں گے یہاں پر ہم نے دو دو انچ پر مارکنگ کر لی ہے اب ہم نیچے کی طرف پیپر پیسٹنگ پر یہاں بھی مارکنگ کریں گے سب سے پہلے ہم ایک انچ پر مارکنگ کریں گے پہلا نشان جو لگایا ہے ہم نے ایک انچ پر اس کے بعد ہم دو دو انچ پر نشان لگائیں گے اب پھر ہمارے پاس ایک انچ کا فاصلہ بچ جائے گا یہاں پر ہم نشان لگا لیں گے اب ہم سکیل کی ہیلپ سے ان مارکس کو ملا لیں گے یہ ہمارے اس طرح سے ٹرائینگل کٹ ورسٹ پرن جائیں گے اس طرح سے ہم نے سب مارکس کو ملا لینا ہے اب ہم اس پیٹرن کو سیزر کی ہیلپ سے کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہمارے یہ دو پیٹرن تیار ہو گئے ہیں یہ والے پیٹرن کو ہم یوز کریں گے اور دوسرے پیٹرن کو ہم اس ڈیزائن میں یوز نہیں کریں گے بلکہ کسی اور ڈیزائن میں یوز کر لیں گے اب ہم اس پیٹرن کو ایکسٹرا فیبرک لے کر اس پر پیسٹ کر لیں گے یہ ہم نے اس طرح سے اس فیبرک کو اس پیٹرن پر پیسٹ کر لیا ہے اب ہم اس فیبرک کی ایک اور لیئر لیں گے اور اس کٹ ورک کے نیچے اس فیبرک کی لیئر ہم رکھیں گے اور اس طرح کنارے پر سٹریٹ سلائی لگا لیں گے تاکہ دونوں فیبرک کو آپس میں ہم جوائنٹ کر سکیں اس طرح کٹ ورک کے ساتھ سلائی لگاتے وقت آسانی ہوگی اور فینشنگ آئے گی یہ سلائی لگانے سے فیبرک ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے ایک کی جگہ پر ٹک جاتا ہے اب ہم انٹرائی اینگلز کٹ ورک کے ساتھ سلائی لگائیں گے یہاں پر ہم مشین کے بحیہ کو چھوٹا کر لیں گے اور کارنرز پر صحیح سے صفائی کے ساتھ سلائی لگائیں گے ہم نے ٹرائینگل کٹ ورک کے پیچ پر سلائی لگا لی ہے اب ہم ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کر دیں گے ہم ایک پیر کا مارجن رکھیں گے اور یہاں پر باقی فیبرک کو ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے ہم نے سارے فیبرک کو کٹ کر لیا ہے اب ہم ان کٹ ورک کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیتے ہیں تو یہ کٹ ہم سلائی تک لگائیں گے اور یہاں دہان میں رکھیں گے کہ سلائی نہ کٹے اب ہمارے کٹ بھی لگ چکے ہیں اب ہم اس کو سیدھی سائیڈ پر پلٹ لیتے ہیں لیکن پلٹنے سے پہلے ہم یہاں کارنر کو تھوڑا تھوڑا کٹ کر لیں گے اور یہاں کارنر کے جو تھوڑا بہت فیبرک ہے اس کو اور کٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے کارنر اچھے سے نکل سکیں اب یہ کرنے کے بعد اس کو ہم سیدھی سائیڈ پر پلٹ لیں گے اس طرح سے ہم سارے کٹ ورک کو ایک ایک کر کے باہر کی طرف نکال لیں گے ابھی ہم ان کارنر کو کسی سلائی یا پین کی مدد سے اس کا کونہ باہر کی طرف نکال لیں گے اس طرح سے سارے کارنر آسانی کے ساتھ باہر کی طرف نکل آئیں گے اس طرح سے ہم نے اس سارے کٹ ورک کو پلٹ لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے پریس کر کے فینشنگ دیں گے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے پریس بھی کر لیا ہے اور کتنی اچھی فینشنگ آئی ہے اب ہم کٹ ورک کے دونوں سائیڈ پر ہاف انچ فیبرک کو اندر کی طرف فول کریں گے اس طرح سے پریس کر کے ہاف انچ ہم نے دونوں طرف سے اندر کی طرف فول کر دیا ہے اب ہم سیکنڈ ڈیزائن بنانے کے لیے سٹرپ تیار کریں گے پٹی بنانے کے لئے یہ لمبائی میں ہم فیبرک لیں گے اس کی چڑھائی سوائی انچ ہے پہلے ہم اس کو دونوں طرف سے ایسے اندر کی طرف فولٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا اس کے بعد ہم اس طرح فولٹ کر لیں گے فولٹ کرنے کے بعد یہ فیبرک ہاف انچ سے کم یعنی 0.3 انچ رہ جائے گا اور پھر یہاں کنارے پر ہم ایک سلائی لگا دیں گے یہاں کنارے پر سلائی لگانے کے بعد ہماری یہ پٹی تیار ہو جائے گی ایسے ہی ہم نے ایک دو اور پٹی تیار کر لینی ہے اب اس پٹی کو ہم چھوٹے پیسز میں کٹ کریں گے تقریباً ڈھائی انچ کا پیس ہم ایک کٹ کریں گے یہ ڈھائی انچ کا پیس ہے باقی پیسز بھی ہم ڈھائی انچ کے ہم نے کٹ کر لیے ہیں ایک پانچہ پر اکیس سے پچیس پیسز لگ سکتے ہیں تو آپ 52 انچ کی ایک پٹی لے لیں یا پھر 27 انچ کی دو پٹیاں لیں اب ہم ان سٹریپز کو لگانے کے لیے ایک پیپر لیں گے اس پیپر کی لمبائی 16 انچ اور ٹڑائی ڈھائی انچ ہے اب ہم اس پیپر پر ہم نے سینٹر میں جو لائن بنائی ہے وہ تقریباً سوائی انچ پر بنائی ہے تو اس مارکنگ پر رکھ کر یہ والی پٹیاں ہم لگائیں گے تو اوپر سے آدھا انچ چھوڑتے ہوئے ہم پہلی سٹریپ کو رکھیں گے اور سٹیچ کر لیں گے اور پھر اس کے پاس سیکنڈ سٹریپ کو رکھیں گے اور یہاں پر ہم آدھے انچ کا گیپ دیکھ کر سیکنڈ سٹریپ کو سٹیچ کریں گے پہلے ہم ان کو ایک سائٹ سے سٹیچ کریں گے ان کی سب کے سینٹر میں ہم ہاف انچ کا فاصلہ رکھیں گے تو ایک طرف سے ہماری یہ پٹیاں سٹیچ ہو چکی ہیں اب ہم نے دوسری سائٹ سے بھی ایسے ہی سٹیچ کر لینا ہے بلکل سیدھا سیدھا کرتے ہوئے ان سٹریپ کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے پیپر کے اوپر جو ہم نے لائن ڈراؤ کی تھی اس کے بلکل اوپر یہ سلائی لگائیں گے تو یہ دونوں طرف سے پیپر کے اوپر سٹیچ ہو گئی ہیں اب ہم نے دونوں سائٹ سے ایکسٹرا سٹریپ اور پیپر کو کٹ کرنا ہے سلائی کے ساتھ میں ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کر ہم باقی سٹریپ کو کٹ کر دیں گے ہمارا یہ سٹریپ والا پیچ تیار ہو گیا ہے اب ہم کٹ ورک کو کھول کر اس کے سینٹر میں پیپر والی سٹریپ کو رکھیں گے سٹریپ کو بیٹ میں رکھ دیا ہے اور اب کنارے پر ہم سلائی لگا دیں گے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی لگا لی ہے اب ہم جہاں کٹ ورک کے کنارے پر سلائی لگائیں گے یہ سلائی ہم ان کٹ ورک کو فینشنگ دینے کے لیے لگائیں گے اس سے یہ کٹ ورک اور نیٹ اور خوبصورت دکھائی دیں گے یہ ڈیسائن تقریباً پونے چار انچ ریڈی ہوا ہے تو ٹراؤزر کی لینگت ہم پونے چار انچ ہم نے کم رکھنی ہے اب ہم ٹراؤزر کے ساتھ اس پیٹرن کو اٹیچ کر لیں گے اس پیٹرن کو ڈبل کر کے ہم سینٹر میں ایک چھوٹا کٹ لگائیں گے اسی طرح ہم ٹراؤزر کے فیبرک کے سینٹر میں بھی کٹ لگا لیں گے اور پھر دونوں سینٹر کے کٹ کو ملا کر ہم رکھیں گے اور ایک پیر یا ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کر سلائی لگا دیں گے یہ سلائی ہم نے سٹریپ جہاں پر لگائیں تھی اسی سلائی کے بلکل ساتھ ساتھ لگانی ہے اب ہم اس کو اس طرح نیچے کی طرف ٹرن کریں گے اور پھر یہاں کنارے پر ایک سلائی لگا دیں گے جہاں کنارے پر بھی ہم نے سلائی لگا دی ہے ہمارا یہ خوبصورت اور سٹائلش ٹراؤزر دیزائن بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نیچے سے اس پیپر کو نکال دیتے ہیں اس طریقے سے پیپر بہت آسانی سے نکل جاتا ہے نیوز پیپر نکالنے کے بعد فٹنگ کی ہم سلائی لگا لیں گے یہ ٹراؤزر دیزائن پہننے کے بعد اور بھی بہت خوبصورت نظر آئے گا اگر آپ کو ہمارا یہ سٹائلش ٹراؤزر دیزائن پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اب دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور خوبصورت ٹراؤزر دیزائن کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی